بسم اللہ الرحمن الرحیم فالقا وحبالا ومعصی ومقال بیعزت فراؤل اننا نحمل غالقون صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یا سچ مچ میں جادو ہوتے ہیں شہر ہوتے ہیں ٹھٹکا ہوتا ہے سپلی ہوتے ہیں کیا گرایا ہوتا ہے یا پھر سماعت کے کچھ تبکیق میں یعنی کچھ لوگوں کے وہم ہے گمان ہے تھنکنگ ہے ان کے سائیکلوجی ہے ان کے مائنڈ ہے ان کے اندر بھرم ہے ان کے اندر بدگمانی ہے کہ ایسا ہو گیا میرے ساتھ یا ایسا ہو گیا سچائی ہے تو اس کے مدلل ہم جواب دیں گے بہت سے ایسے ہمارے اہلِ ایمان والے حضرات ہیں جو جادو کے سرے سے انکار کرتے ہیں جنات کے انکار کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں قرآن کو بھی مانتے ہیں اور اپنے آپ کو اہلِ ایمان والے ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں سچائی کیا ہے تو میرے محترم قرآن کریم کی سب سے پہلے آپ کلاوت کریے تو قرآن تمام انسانوں کو مانوتا کو یہ مخاطب ہو کر یہ بتاتا ہے دیکھو قرآن تو پڑھ لے ہو اس میں شک کی گنجائز کوئی نہیں ہے پہلے ہی سمجھ لو Kalau gun to بالکل یقین کے ساتھ پڑھو کہ یہ سچی کتاب ہے اس میں شک کی کوئی کراعات کا انکار کرنا ہاں جنات کا انکار کرنا گویا کی قرآن کا انکار کرنا ہے قرآن کا انکار کرنا ہے اسلام کا انکار کرنا سر ہی اندازت میں اللہ پاگنڈی بابا اور کچھ عامل اور تانتری لوگوں میں جادو کے نام پر ایک ایسا بھرم فلا رکھا ہے کاروبار کا کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا تو انسان جو صحیح لوگ ہوتے ہیں اس کے خرافات سے ان کی برائیاں دیکھ کر کے اور ان کی وہاں پرستی دیکھ کر کے ان کی جہارانہ انداز اور جاہل پن دیکھ کر کے لوگ اس سے کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم کی نوافیت ویسے جادو کو انکار کرتے ہیں میرے مطرم ایسا نہیں ہے جادو انے کی سریعا انداز میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اس سے پہلے میں ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جادو کی پیدا کہاں سے ہوئی سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو اس طریقے سے جادو کے ذکر تھے تو جیسا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہمارا کفرہ سلیمان یعنی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کی یعنی جادو نہیں کی مطلب یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام تو وہ تسلیم اپنے دور خلافت میں جتنے بھی لوگ جادو جیسے سیکھا کرتے تھے جادو کے کتابیں اس کے ذریعے سے دوسرے پر وار کیا کرتے تھے اپنے اس طریقے سے خرافات مچایا کرتے تھے تو سلیمان علیہ السلام نے تمام جادو کے کتابوں کو اکٹھا کیا اور اپنے تخت کے نیچے دبا دیا ناپید کر دیا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادہ سے دبا دیا تاکہ جادو جیسی بیماری خرافات وہم اور اس کی وہم برستی اور اس کے نقصانات سے پوری امت پوری کائنات پوری انسانیت محفوظ ہو جائے کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ جادو سیکھنا سیکھانا اس طریقے کا مجھگلہ ہو گیا تھا جسے سے کالیج ان کے بڑے بڑے ہوتے تھے یا انشٹی ہوتے تھے ایک دوسرے کو اس طریقے کا خرافات سکھایا کرتے تھے جب سلیمان علیہ السلام اور تسلیم دنیا سے ہمیشہ کے لیے پردہ فرمان گئے داری فانی سے پوچھ کر گئے تو شیاتین نے لوگوں کو برگل آیا کی پتا ہے تمہیں سلیمان علیہ السلام کیسے لوگوں پر خلافت کرتے تو تمہیں یہ پتا ہے جادو کے ذریعے سے لوگوں پر خلافت کرتے تھے اور اپنی حکومت بادشاہی قائم کی تھی جو کو ان کی تخر کی نیچے تینی تینی کتابیں دفن ہیں دیکھا تو لوگوں میں بدگمانیاں فیل گئی کہ ہاں ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا تو اس کی سراحت اس کی تصدیر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا جادو نہیں کیا یعنی جادو کرنا کفر کے علامت ہے اور یعنی جادو نہیں کیا کفر نہیں کیا بلکہ شیاتین جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے بلکہ سلیمان علیہ السلام نے ہمیشہ کے لیے جادو کو ختم کرنے کے لیے کتاب کو دفن کیا تھا تو میرے مطلب جادو ہونے کی سریع انداز ہے اللہ تعالیٰ اوپارہ میں ذکر فرماتا ہے قرآن کریم نے آپ سورہ عراب میں فاولی بونالگا ونقلب الساگدین ونقلب الساہتو ساجدین کہ تم اللہ کے قلب کے ذریعے سے جادو کی کاٹ کرو گے نا تو جادو اگر ناک کو رگرتا ہوا تمہارے قدمے میں آ کر گرے گا اور یہی عرض کرے گا کہ بھائی اب تو بند کر دے تو اپنا قرآن سے لاک ورنہ میں مر جاؤں گا میں خسارے میں رہوں گا میں گھاٹی میں رہوں گا میں دنیا سے ناپیر ہو جاؤں گا میں برباد ہو جاؤں گا میری اولاد چلی جائے گی اس لئے اب تو بند کر دے میں جادو نہیں کروں گا جرموس علیہ السلام کا ذکر ہے اور سورہ تاہہ میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے آج آیات نمبر سسٹی سٹی سیسٹی ایٹ میں دیکھ لیجئے سسٹی نائم میں اور سورہ یونس میں بھی اللہ رب العزت نے جادو کے بارے میں ذکر فرمایا ہے آیات نمبر ایٹی سکس اسی طریقے سے اور آئے باعثوہ پارہ میں بھی جادو اور جنات کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے سورہ سبا میں وَمِنَ الْجِنِّ مَيَّا مَنُوا بَيْنَا عَدَهِ بِعِذْنِ رَبِّ اور سورہ احقاب میں چھبیسوہ پارہ میں بھی اللہ رب العزت نے جناتوں کا ذکر فرمایا ہے وَيْسَ رَفْنَا اِلَيْنَا فَرْمَا جَنِّيَا اسْتِمِعَانَ اور سب سے عیرت کی بات یہ ہے کہ سورہ جن کے نام سے اللہ رب العزت نے ایک پوری سورت کو انتسوا پارہ میں ذکر فرمایا ہے اور سورہ فلق سورہ ناس شانم دن حضور پتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن لابی بن عامر نے ایک سخت ترین جادو کیا تھے نظران کے کوئے میں اسے دفن کیا تھے تو اللہ رب العزت نے وہی کے ذریعے سے فرمایا کہ اے میرے پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سخت ترین جادو ہے اور سورہ فلق سورہ ناس کو ذکر فرمایا جس میں انہی شر نفسات افیلوں کا یعنی گانت کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا تو اللہ رب العزت نے اس جادو کا ازالہ کے لئے سورہ فلق سورہ ناس کو نازل فرمایا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تتائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کی خادمہ نے جادو کر دیا تھے اور حضرت کار بن اخبار رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے فرماتے کہ مجھ پر ایسے جادو ہوا تھا کہ گویا کہ میں ان قریب حلاق ہو جاتا لیکن اللہ کے کلام کے ذریعے سے میں اسے نجات پایا الشفایات پایا کلی اس سے میں نجات پایا تو میرے مترم ہمارا جو مشغلہ ہو قرآن کے ذریعے سے ہو جادو کو جائل کرنے کا اور سحر کو جائل کرنے کا اثرات کو جائل کرنے کا تو ہمارے لئے کامیابی ہے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ انظرنا حاضر قرآن اللہ جبل اللہ اعیتو خاشیہ متصدہ من خاشت اللہ اے لوگو جو قرآن تمہارے درمیان موجود ہیں یہ بہت مضبوط کتاب ہے اگر میں یہ کتاب کو پہاڑوں پر اتاتا تو قرآن کے در سے قرآن کے بیدانیت سے قرآن کے خوف سے قرآن کے جاہو جلال سے پہاڑ بھی رزے رزے ہونے لگتا لیکن اے انسان ہم تے تمہارے درمیان اس کتاب کو نازل کر تو جادو ہونے کی بہت سی علامت ہے ہمارے درمیان دوڑا رہا ہے یا کوئی موجودی جانور کا دیکھنا اور بھی جانوروں کا یا پھر ایسے جانور کا کٹ لینا کلی کا ساپ کا یا موجودی جانور کا کٹ لینا یہ بھی جادو ہونے کے علامت ہوتی ہے یا تو پھر اس طرح بتایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بندے میں جگہ میں دیکھنا کہ بندہ ہوا ہوں میں کوئی جکڑا ہوا ہوں میں تو بہت سی علامت ہے اسے جو ہم بار بار اس کو زائل کرنے کا طریقہ بتایا کہ سورہ فلق ہے سورہ ناس ہے سورہ فاتحہ ہے اس کو اکیس اکیس وار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں بچوں پر دم کر لیں تو انشاءاللہ یہ پابندی سے کرے تو جادو جائے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو نجات دوڑا رہا ہے یا کوئی موجودی جانور کا دیکھنا اور بھی جانوروں کا یا پھر ایسے جانور کا یہ بھی جادو ہونے کے علامت ہوتی ہے یا تو پھر اس طرح بتایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بندھے میں جگہ میں دیکھنا کہ بندھا ہوا ہوں میں کوئی جکڑا ہوا ہوں میں کہیں سے نجات نہیں پا رہا ہوں تو یہ بھی جادو ہونے کے علامت ہے یا خواب میں کوئی ایسی چیز گم ہو جائے یہ چیز ہمارے گم ہو گیا اس طرح ہو گیا تو بہت سے علامت ہے جو ہم بار بار اس کو زائل کرنے کا طریقہ بتایا کہ سورہ فلق ہے سورہ ناس ہے سورہ فاتحہ ہے اس کو ایک ایسی چیز وار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں بچوں اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ یہ پابندی سے کریں تو جادو جائے گوں گے اللہ تعالی ہم سب کو نجات